اسلام علیکم عشق سکن کے معزز دوستو اگر خواب میں بکری نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ رزق آنے والا ہے صبح مو اندھیرے تھنڈے پانی سے نہایا جائے تو سردی نہیں لگتی تھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اگر خواب میں قیلہ نظر آئے تو سمجھ جائیں دولت آنے والی ہے اونٹ پالنے سے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی گھر میں توتہ پالنے سے گھر میں سایا آتا ہے گھر میں کبوتر پالنے سے رزق کم پڑ جاتا ہے گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری آتی ہے پچھو کو دیکھ کر بھی نہ مارا جائے تو گھر میں آفت آتی ہے گھر میں سام پالنے سے بلائیں نازل ہوتی ہیں جس گھر میں چھپکلیاں ہوں وہاں الرجی کی بیماری زیادہ ہوتی ہے گھر میں لال بیگ ہوں بچے زیادہ روتی ہیں گھر میں مچھر زیادہ ہوں تو گرمی دانے نکلاتے ہیں تھنڈا پانی پینے سے سکام پیچھا نہیں چھوڑتا کچھی روٹی کھاؤگے تو بیمار پڑ جاؤگے سگرٹ پینے سے دل کا اٹیک ہوتا ہے زیادہ دیر تک جاگنے سے اکل کم پڑ جاتی ہے گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے برف کھانے سے بندہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے خجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جویں ختم ہو جاتی ہیں روز گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے مہمان کی خدمت کرنے سے خدا راضی ہو جاتا ہے نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں جن بچوں کے سینے میں بلغم آ جاتا ہو اس کے لیے سہاگہ لے کر کوٹ کر پانی میں پکا کر بچے کو دیں یا ایک چٹکی پسا ہوا سہاگہ چٹا دیں اس سے فوراں سینہ ساف ہو جائے گا بچے ہمیشہ رنگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کبھی بھی روٹی ادھوری مت چھوڑ ورنہ تمہارا رزق بہت تنگ ہو کر دیا جائے گا شیر کی چربی کھانے والے مرد کو طاقت ملتی ہے کھانا کھاتے وقت کٹوری کو ساف نہ کیا جائے تو کٹوری بددوائیں دیتی ہے مومبتی کو مو سے نہ بجاؤ کر میں مصیبتیں آتی ہیں عورت کو چاہیے اپنے بال ہمیشہ باندھ کر رکھے اس سے وہ اکل مند سمجھی جاتی ہے عورت جتنا چپ رہے اکل مند سمجھی جاتی ہے مرد جتنا بولے گا اتنا اکل مند سمجھا جاتا ہے پانی پینے سے لڑکی کی پہچان جو لڑکی بیٹھ کر پانی پیئے وہ سمجھدار ہوتی ہے جو لڑکی آرام سے پانی پیئے وہ صحت مند ہوتی ہے جو لڑکی سانس لے کر پانی پیئے وہ خوش نصیب ہے جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچی ہوتی ہے جو عورت آستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے جو عورت مسہوم نظر آئے اس پر بھی بروسہ مت کرو جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے جو عورت زیادہ سورتی ہو وہ بدخلاق اور مغرور ہوتی ہے جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑ تھی وہ اصل میں عورت کہلانے کے لائک ہے اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اللہ نکیبان